اپیسوڈ کی شروعات میں شیہن کسی اور جگہ سے بیٹھ کر اس جگہ کی سی سی ٹی وی فوٹش دیکھ کر یاو سے کہتا ہے کہ بہت جلد ایلن یہاں پہنچنے والا ہے اس سن کر وہ راستے کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے وہ یاو کی بیبیسی کا مزاک اڑاتے ہوئے ایک لب سنگانے لگ جاتا ہے ایلن کے یہاں آتے ہی شیہن یاو کو بتاتا ہے کہ وہ آ گیا ایلن دروازہ کھول کر بیسمنٹ کے اندر آتا ہے تو شیہن بٹن دبا کر ایک ایک کر کے ساری لائف چلانا شروع کر دیتا ہے وہ چلتے چلتے یاو کے قریب آ جاتا ہے وہ یاو کو بیڈیوں میں بندے ہوئے دیکھتا ہے یاو ہلکی سی آواز میں اسے بتاتی ہے کہ یہاں بارود بچھا ہوا ہے شیہن ایلن سے کہتا ہے کہ دیکھو ہماری پہلی ملاقات میں ہی میں نے تمہیں کتہ بڑا تفاہ دے دیا ایلن پوچھتا ہے کہ جب میں اسے مار ڈالوں گا اس کے بعد تم اسے کہاں ملوگے وہ روتے ہوئے اسے جنیان کہہ کر بلاتی ہے وہ اسے دیکھ کر خوش بھی ہو رہی تھی لیکن وہ اچانک اس کا مو پکڑ لیتا ہے اور بہت قصے سے گھوننے لگتا ہے یاو کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں جنیان کی ہر چیز چھیننا چاہتا ہوں افسوس کہ تمہیں جنیان سے چھین کر اپنا بنانے کی بجائے میں تمہیں ماننے جا رہا ہوں یہ بول کر وہ اس کا مو چھوڑ دیتا ہے شیحان کہتا ہے کہ اگر یہ لڑکی ہمارے مقصد کی راہ میں رکاوٹ نہ ہوتی تو تم اس لڑکی کو تحفے کے طور پر رکھ سکتے تھے یہ سن کر ایلن اپنی گن لوڈ کہتا ہے اور یاو کے ماتے پر تان دیتا ہے وہ اس کی طرف دیکھتی ہے اور آنکھیں بند کر کے گوری چننے کا ویٹ کرنے لگتی ہے ایلن اپنی گن اس کے سینے کے پاس لاکر کہتا ہے کہ دروں مت جان نکلنے میں صرف چند سیکنڈ لگیں گے یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹتا ہے اور اسے الویدہ کہتا ہے یاو اس کی طرف دیکھتے ہوئے بھیگی ہوئی آنکھیں بند کر کے اسے اپنا آخری وقت سمجھ لیتی ہے شیحان بھی بے چینی سے گولی چلنے کا ویٹ کر رہا تھا آخری تب ہی گولی چل جاتی ہے اور یاو کے سینے سے خون نکل آتا ہے یاو گولی لگنے پر گر جاتی ہے اور ایلن بے دردی سے وہاں کھڑا تھا تب وہ کیمرے میں دیکھ کر شیحان سے پوچھتا ہے کہ اب بتاؤ ہماری ملاقات کہاں ہوگی شیحان کہتا ہے کہ آج تو مزہ ہی آ گیا گراج میں ایک کار ہے اس میں جی پی ایس لگا ہے میں تمہیں میری لوکیشن بتاتا ہوں وہ تم کار میں بیٹھ کر میرے پاس آ جانا یہ سن کر ایلن وہاں سے چلا جاتا ہے وہ یاو کی لاش کو شیحان کچھ دیر دیکھ کر لیپ ٹوپ بند کر دیتا ہے وہ ایلن سے ملنے چلا جاتا ہے ایلن اس بیسمنٹ سے دور بھاگ رہا تھا اور کچھ ہی پلوں میں وہاں زوردار دھماکہ ہونے سے ساری بیسمنٹ تباہ ہو جاتی ہے یہاں ہمیں وہ خوبصورت ٹائم بھی دکھا جاتا ہے جب جینیان یوک کے ساتھ تھا اور انہوں نے ہستے مسکراتے اپنے پیار کی خوبصورت یادیں بنائی تھی لیکن حالات نے ایک ایسا مول لیا کہ جینیان نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیار کو مار دیا اور ان کی زندگی میں ایک ایسا دھماکہ ہوا یہ سب کچھ برباد ہو گیا لیکن خوش قسمتی سے چیزیں ویسی نہیں تھی جیسی نظر آ رہی تھی اصل میں یو زندہ تھی اور زیوک کے گھر پر سو رہی تھی وہ اٹھنے کے ابت پاس میں زیوک کو بیٹھے دیکھتی ہے جو خود بھی سویا ہوا تھا وہ اسے جگاتی ہے تو وہ اٹھ کر کہتا ہے کہ تم اٹھو مت تم آرام کرو وہ اسے پوچھتی ہے کہ جینیان کہاں ہے اب کیا ہو رہا ہے زیو کہتا ہے کہ پریشان مت ہو جینیان نے ایک بہت پیچیدہ پلین بنایا تھا اس نے مجھے بھی بہت تکلیف دی لیکن شکر ہے کہ تمہیں بچانے میں کامیاب ہو گیا تم جینیان کی فکر مت کرو وہ ٹھیک ہے میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ وہ کہاں ہے یہ کہہ کر وہ یو کو کمپیوٹرز کے پاس لاتا ہے جہاں یو کو دو الگ فٹیجز دکھائی جاتی ہیں یو سمجھ نہیں پاتی تو زیو کے اسسسٹنٹ پینگ بتاتی ہے کہ یہ سم میں نے کیا ہے سوسانوی یو کا یو کو ہیلو بولتی ہے زیو بتاتا ہے کہ یہ سارا پرین بہت دیر پہلے ہی بن گیا تھا اس دن جب جینیان ہوسپٹل میں میرے پاس وہ بیک چھوڑ کر گیا تب اس نے مجھے کہا تھا کہ یو کو بچانے کے لیے جینیان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ایلن کو بہرانہ ہی ہوگا زیو کہتا ہے کہ اگر تم سب کو یقین دلاؤ کہ تمہارے اندر ایلن بھی ہے تو کیا تم یو کو بچا لوگے پولیس اور ایف پی آئی تو اسے سچ ہی سمجھیں گے تمہیں اپنا خیال رکھنا ہوگا یہ سنکا جینیان وہاں سے چلا جاتا ہے زیو یو کو اس کا ٹوائے دیتا ہے تو وہ جینیان کو یاد کر کے رونے لگ جاتی ہے زیو سے کہتا ہے کہ اتنا مت رو سب ٹھیک ہے سوسان بتاتی ہے کہ جب ایوانس نے آ کر مجھ سے کہا تھا کہ میں جینیان کے خاطر اپنا کریئر داؤ پر نہ لگاؤں تو مجھے بھی ایک پل کے لیے جینیان پر شک ہو گیا لیکن اس دن وہ میرے پاس مجھے ملنے آ گیا اس نے مجھے مسٹر ایوان کے بارے میں بتایا میں نے اس سے بات کی تو پتا چلا کہ جینیان نے ایلن والی ایکٹنگ کر کے ٹومی کو بے وکوف بنایا تھا اور مسٹر ایوان کے پاس فائلز میں ثبوت بھی تھے کہ جینیان نے کسی کی جان نہیں لی اور ایلن کی فائلز کو الگ کر کے رکھا گیا اس سے جینیان بے قصر ثابت ہو جائے گا یہ سن لینے کے بعد مجھے تسلی ہو گئی اور میں رات کو جینیان سے اکیلے میں ملی تب اس نے بتایا کہ اسے ایلن والا ناٹک کرنا ہوگا تاکہ وہ یاؤ تک پہنچ سکے سب پلان کے مطابق گیا اور وہ اکیلہ تمہیں بچانے نکل گیا میں یاؤ کے ایک چھوٹی سی ڈیوائز دے کر بتاتی ہے کہ یہ بھی ہمارے بہت کام آیا اسے میں نے بنایا ہے یہ کیمرہ ایئر پیس اور ٹریکنگ ڈیوائز سب کچھ ہے اس دن جب وہ اس آدمی سے ملنے گئے تھے تب وہ اس ڈیوائز کو پول میں ڈال کر لے گئے تھے انہوں نے اس گنڈے کے میٹل ڈیٹیکٹر لگانے سے پہلے پول کو پھینک دیا جسے ہمیں وہاں کی لوکیشن بھی ملتی رہی اور کچھ ڈیٹیکٹ نہیں ہوا ہمیں ٹائم سے پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ آپ کو اس بیسمنٹ میں قید کر کے مانے کی کوشش کی جائے گی اس لئے ہم نے ایک ویڈیو پہلے سے بنا لی اور کیمراز کو ہیک کر کے شیحان کو دکھایا کہ جینیان نے آپ کو گولی مار دی ہے اصل میں جینیان نے گولی نہیں چلائی تھی اور کچھ دیر گن تان کر پیچھے ہٹ گیا وہ شیحان سے بولا کہ اب بتاؤ ہماری ملاقات کہاں ہوگی یو خود بھی حیران تھی کیونکہ شیحان یو کو مرا ہوا سمجھ کے جینیان کو کار میں بیٹھ کر اس کے پاس آنے کو بول رہا تھا جینیان تب وہاں سے چل پڑتا ہے اور پولیس کے لوگ اندر آ کر یو کو ازاد کرا کے وہاں سے لے جانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں یہ ساری بات یاد کر کے یو خوش ہوتی ہے کہ جینیان نے کامیابی سے اسے بچا لیا دوسری طرف شیحان اور جینیان ساتھ پیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں وہ پوچھتا ہے کہ اب تباہی مچانے کہاں جائے جینیان کہتا ہے کہ رشیہ کیسا رہے گا شیحان کہتا ہے کہ وہ جگہ ہمارے لیے جنت ثابت ہوگی وہاں ہتیار اور ڈرگز کے بھرمار ہے جینیان اور شیحان دونوں ڈرنگز پیتے ہیں یہ جینیان کے کوٹ میں وہی کیمرہ لگا ہوا تھا جس کے ذریعے باقی سب لوگ ان لوگوں کو دیکھ پا رہے تھے کچھ دیر میں ایک لڑکی جینیان کے آگے میٹ لاکر رکھتی ہے یا گھورا جاتی ہے کیونکہ اب جینیان کو بھی انسان کا میٹ کھانا بڑھنا تھا شیحان جینیان پر نظریں جمائے ہوئے تھا لیکن وہ بینہ جھچ کے میٹ کٹ کر کھانا شروع کر دیتا ہے شیحان کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ملتی ہے وہ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد اٹھ کر کہتا ہے کہ اب میں چلتا ہوں مجھے کچھ تیاریاں کرنی ہے آج رہا تمہیں یہ بنگلہ دکھاؤں گا یہ بول کر وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تو جینیان کانٹا اس کے گلے پر رکھ کے کہتا ہے کہ بچوں کی طرح میرے ٹیسٹ لینا بند کرو میرا صبر مت آزماؤ شیحان ہنس کر کہتا ہے کہ میں تمہارا ٹیسٹ نہیں لے رہا تھا مجھے بس تمہیں میٹ کھاتے دیکھ کر بہت اچھا لگا یہ سنکا جینیان کانٹا اٹھا کر واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے اور شیحان اسے دیکھنے کے بعد چلا جاتا ہے رات ہونے کے بعد بھی یو بس جینیان کی فٹیج دیکھے جا رہی تھی مینگوز کی حالت دیکھ کر اسے کمبل اڑا دیتی ہے شیحان جینیان کو اس کے کمرے میں لاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج آرام کر لو کل کھیلنے چلیں گے یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کر کے چلا جاتا ہے جینیان اس کیمرے والے بٹن کے ذریعے یو کو میسج دیتا ہے تو مینگوز سے بتاتی ہے کہ اب آپ کچھ بولیں وہ آپ کی بات سن لیں گے وہ بٹن دبا کر جینیان کو ہیلو کہتی ہے وہ سن تو رہا تھا لیکن جواب نہیں دیتا تب وہ اٹھ کر باتروم میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر ہاتھ دھونے لگ جاتا ہے تاکہ یو آئینے میں اسے دیکھ پائے یو اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے آئی لب یو بول دیتی ہے اور اسے دیکھتے ہوئے روتی بھی ہے کیوں یہ رات گزر جاتی ہے اور پھر اگلی صبح جینیان تیار ہو کے کمرے سے باہر جاتا ہے تو آگے شیہان کھڑا ہوا تھا وہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم سوئے نہیں تھے وہ کہتا ہے کہ میں بہت ایکسائٹڈ تھا میں تمہیں لے کر واق پر جا رہا ہوں تمہیں بھی مزا آئے گا جینیان اسے ہاں بول کر اس کے ساتھ چل پڑتا ہے وہ جینیان کو لے کر پہاڑی پہ آتا ہے جہاں دو سنائپرز رکھی ہوئی تھی شیہان کہتا ہے کہ یہ میری فیورٹ ہے جینیان کہتا ہے کہ میری بھی دونوں ہی سنائپرز کو اٹھا لیتے ہیں جب جینیان سنائپر کے سکوپ میں دیکھتا ہے تو اسے اپنا آپ نشانے پر نظر آتا ہے شیہان پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا نظر آیا وہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں تو شیہان اسے جینیان کہہ کر بکارتا ہے وہ غصے میں کہتا ہے کہ مجھے جینیان مت کہو وہ مر چکا ہے شیہان اپنی سنائپر اس کی طرف کر کے پوچھتا ہے کہ یاؤ کیسی ہے جینیان بھی یہ سن کر اپنی سنائپر اس کی طرف موڑ دیتا ہے یہ دیکھ کہ یاؤ اور باقی بھی حیران ہو جاتے ہیں دونوں نے ایک دوسرے پر سنائپر تان رکھی تھی شیہان کہتا ہے کہ تم بہت کمال کے سائیکولوجسٹ ہو لیکن سولجر نہیں اگر ہوتے تو تمہیں اپنی سنائپر اٹھاتے ہی سمجھا جاتا کہ اس میں گولیاں نہیں ہیں یہ دیکھ کر یاؤ گھبرا جاتی ہے اور جینیان اپنی سنائپر نیچے رکھ کے کہتا ہے کہ میرے ہاتھ خالی ہیں لیکن اب تم بچ کر نہیں بھاگ سکتے تم ہار مان لو شیہان ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اسے سمجھا جاتا ہے کہ آس پاس ہر جگہ اوفیسس نشانہ بانے کھڑے ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں یہ دیکھ کر شیہان کہتا ہے کہ میں بھلا کیوں بھاگوں گا میرے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ تم اصل میں ہو کون تم خودگرز مکار اور شیطان ہو جینیان کہتا ہے کہ تم غلط سمجھ رہے ہو میرے اندر ایلن کبھی تھا ہی نہیں شروعات سے ہی میں نے ٹومی کو بے وکف بنایا اور اسے پکڑوانے کے لیے ایک چارے کے طور پر یوز کیا شیہان کہتا ہے کہ خود سے جھوٹ مت بولو میں تمہیں اچھی طرح سمجھتا ہوں کیونکہ تم اور میں ایک جیسے ہیں ہم دونوں کے اندر شیطان رہتا ہے ہم دونوں کا وجود اور ہماری روح کناہ کی بھوکی ہے ذرا یاد کرو کہ تم نے آج تک کتنا خون کتنی لاشی اور کتنا خون خرابہ دیکھا تم انصاف کے لیے یہ سب نہیں کرتے انصاف تو صرف ایک بہانہ ہے اصل میں تمہیں خون خرابہ دیکھنے میں مزہ آتا ہے تو وہ سب حاصل کر سکتے تھے جو میں نے کیا لیکن صرف اچھا بننے کے دکھاوے نے تمہیں باندھ کر رکھا ہے تمہارے بریلینٹ ہونے اور کمپیوٹر جیسے دماغ کا کیا فائدہ اگر پیار رشتی اور اچھائی اور انصاف جیسی فضول چیزیں ہی کرنی ہے میں جانتا ہوں کہ تمہاری روح تم سے ازادی کی بھیق مانگ رہی ہے میں تمہاری مدد کروں گا تمہارے اندر کے شیطان کو ازادی دلاؤں گا میں نے تمہارا بھلا سوچا ہے اور تم نے مجھے دھوکہ دے دیا اگر تم واقعی انصاف کرنا چاہتے ہو تو خود کو گولی مار لو جنیاں بولتا ہے کہ تم خود کو سمجھتے کیا ہو ایک کریمینل ماسٹر مائنڈ یا دھرتی پہ شیطان کا روح میری نظر میں تو تم وہ ڈر پوک ہو جو ہر جگہ چھپتا پھٹتا ہے اور میرے ہاتھ تو بے وکوف بن گیا تم میں اور دوسرے پاگل مجرموں میں کوئی فرق نہیں جنہیں میں نے پکڑوایا تھا تم نے صحیح کہہ کہ مجھے اس سم میں مزا آتا ہے مجھے تب واقعی میں بہت مزا آئے گا جب تمہیں ہتکڑیاں لگیں گی اور تم شرمندہ ہو کے جیل جاؤ گے مجھے افسوس صرف اس بات کا ہوگا کہ تمہیں پکڑنے میں اتنی دیر لگ گئی یہ سنکہ شیحان کہتا ہے کہ تم تو خود سے بلکل ناواقف ہو یقین نہیں آتا کہ تم نے اپنے لئے اتنی بورنگ زندگی چنی یہ بول کر وہ پہاڑی سے نیچے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں اپنی زندگی ختم کر لوں گا جنیان چکنہ ہو کے اسے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری زندگی بھی پہلے ہی ختم ہو چکی ہے تمہاری زد کی وجہ سے ہم دونوں ہار گئے میرے پیارے جنیان جہنم میں میں تمہارا ویٹ کروں گا یہ بول کر وہ پیچھے ہٹتا ہے جنیان اسے روکنے آگے بھٹتا ہے لیکن وہ پہاڑی سے کوت جاتا ہے اور اس کے کوتے ہی دھماکہ ہو جاتا ہے جنیان اسے سوسائٹ کرتے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ شیحان نے اپنی جان کیوں لی یاؤ اور باقی سب بھی بہت حیران ہو گئے تھے جنیان اوپر سے نیچے دیکھ رہا تھا اور یاؤ یہ سب دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی ہے بات میں ایف بی اے یا پولیس والے وہاں پہنچ کر شیحان کی لاش ٹھونٹنے لگ جاتے ہیں جنیان سوسان سے کہتا ہے کہ تمہیں شیحان کی سوسائٹ کچھ عجیب نہیں لگ رہی وہ کہتی ہے کہ ہاں یہ واقعے میں بہت عجیب ہے شیحان ان لوگوں میں اسے نہیں ہے جو گرفتار ہونے کے لرسے سوسائٹ کر لیں پھر بھی ہم تو وہی مانے کے جو نظر آ رہا ہے جنیان کہتا ہے کہ ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ کل رات شیحان کے بنگلے میں کچھ لوگ تھے جو آج صبح سے ہی غائب ہو گئے سوسان کہتی ہے کہ جو بھی ہو شیحان کے مرنے کے بعد اب تم سکون کا سانس لے سکتے ہو تم پچھلے کچھ دنوں میں بہت تکلیف سے گزرے ہو تمہیں اب اپنا اور یو کا خیار رکھنا چاہیے یہ سن کر وہ سوسان کو بائے بول کر گھر چلا جاتا ہے پھر یو کو ہوسپٹل میں ہوش آتا ہے تو وہ اپنے سامنے جنیان کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے وہ اٹھ کر اس کے گلے لگتی ہے اور پھر ہستے ہوئے کہتی ہے کہ میں جانتی تھی کہ ہم مجھے بچانے ضرور آئیں گے وہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کرنا میری لاپروہی کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا یہ سن کر یو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں پھر کچھ دیر کے بعد زیو ایک ویل شیئر لے کر یو کے کمرے میں آتا ہے اور جنیان یو کو ویل شیئر پر بٹھاتا ہے یو ان دونوں سے پوچھتی ہے کہ آپ لوگ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں وہ لوگ اسے شوران کے کمرے میں لے آتی ہیں جہاں وہ اپنے بیٹ پر بہوش پڑا تھا یو کو اسے زندہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے لیکن اس کی حالت پر افسوس بھی تھا جنیان اور زیو سے اکیلا چھوڑ کر باہر چلے جاتے ہیں اور یو شوران کو دیکھ کر روئے جا رہی تھی باہر زیو جنیان سے کہتا ہے کہ یو صحیح سلامت لوٹائی کہ تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو وہ کہتا ہے کہ کچھ سے گڑ بڑھ ہیں دیکھنے میں لگ رہا ہے جیسے ایک بہت بڑی اور پیچیدہ پزل سول ہو گئی ہو لیکن کچھ سے سمجھ سے باہر ہے جن سے لگتا ہے کہ یہ گھتی ابھی سلجی نہیں اور خیل ختم نہیں ہوا جنیان کی اس بات کے ساتھ ہی سوسان کے اوفیس آتا ہے سوسان اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا تو وہ کہتا ہے کہ ایلن والی کیس کی ساری فائز غائب ہیں یہ عجیب خبر سن کر سوسان حیران ہو کے پوچھتی ہے کہ وہ غائب کیسے ہو گئی اور پھر اسے سوال کے ساتھ اس اپیسوڈ کا بھی اینڈ ہو جاتا ہے موسیقی